ہریانہ میں ویدھان سبھا چناب کے محض سمر میں ہر پارٹی کود چکی ہے سبھی دل اپنی اپنی جیت کو لے کر دعوے ٹھوک رہے ہیں لیکن یہ تو چوبیس تاریخ کو ہی صاف ہو پائے گا راجے کی کمان کون سنبھالے گا پیچتر پار کا نعرہ لے کر ہریانہ کے دنگل میں اتری بی جے پی خیل جگت کے تین سورماؤں کے ذریعے جیت حاصل کرنا چاہتی ہے ہریانہ ویدھان سبھا چناب میں گلا فتح کرنے کی ہر پارٹی کوشش میں ہے چاہے وہ بی جے پی ہو کانگریس آئین ایلڈی یا پھر جے جے پی ہو ہر کوئی دوہزار انیس میں بی سابط ہونا چاہتی ہے ایک ایک سیٹ پر کئی کئی دعوے دار ہیں بی جے پی نے کئی موجودہ ویدھائکوں کو دوبارہ موقع دیا تو کئی کے ٹکٹ بھی کار دیئے ہریانہ کی راجنیتی میں بی جے پی کے خیمے میں چار نئے یو دھاؤں کی انٹری بھی ہوئی ہے جنہوں نے بھارت کا سممان پوری دنیا میں اور بڑھایا ہے یہ ہیں کشتی کے ماسٹر یوگیشوردت ہاکی کے سٹار خیلاری سندیب سنگھ دنگل گرل ببیتہ فوگاٹ خیل کی دنیا سے راجنیتی میں اترے ان خیلاریوں پر بی جے پی نے بھروسہ ظاہر کیا ہے بی جے پی کی چوتھی یو دھاؤں ہیں ناکشم چودھری ایک کروڑ کا پیکیجھ ڈھکرا کر ناکشم چودھری نے راجنیتی کی دنیا میں قدم رکھا اتنا ہی نہیں ناکشم چودھری دس بھاشائیں جانتی ہے بیدیش میں پڑھی لکھی ناکشم چودھری بی جے پی کی سب سے کم عمر کی امیدوار بھی ہے وہ صرف چھپیس سال کی ہیں ان چاروں نے حال ہی میں بی جے پی جوائن کی تھی بی جے پی نے یوگیشور دردک کو برودہ سے چناوی دنگل میں اتارا تو دنگل گرل ببیتہ فوگاٹ کو دادری سے میدان میں اتارا آکی کے سٹار سندیپ سنگھ بی ہووا سے تو ناکشم چودھری کو پنہانا سے اتارا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں اپنے خیل کے ذریعے دیش کا مان بڑھانے والے یہ دھرندھر بیدان سبھا چناو میں اپنی اپنی سیٹ پر بی جے پی کا پرچم لہرہ پاتے ہیں یا پھر نہیں بیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی